اسلام علیکم جی میرے نام محمد بلال ہے میں نے ریسنٹلی سی ایس اس اس 2018 کوالیفائی کیا اور میں نے آل ور دا پاکستان ایٹی فیفت پوزیشن آسل کیا یہ میرے پراوڈ فادر محمد بشیر ہے اور سی ایس اس اس سے پہلے میں الحمدللہ گریڈ سیونٹین کی جاب از ان انسٹرکٹر ایڈ برانی ایری کلچر ٹرننگ سے شیوٹ کر رہا ہوں اس سے پہلے میں از ان سب انسپیکٹر رکمینڈ ہوا اس سے پہلے میں گریڈ سکسٹین کے سیشن پرائیوٹ سیکٹری میں رکمینڈ ہوا اور اس سے پہلے پرائیوٹ سیکٹر میں میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا لیکن ابو جان کی خواہشتی کہ میں گورمر سیکٹر جائن کروں جب اسے سی اس اس کے ریزلٹ آیا تو میں کفی سے چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی اس اس کے لیے کسی ایلیڈ کلاس فیملیز ہونا ضروری ہے یا شاید سی اس اس کے لیے کسی ایسی فیملیز ہونا ضروری ہے کہ جس میں بہت زیادہ بیوروکریٹس ہوں یا سی اس اس کے لیے جو آپ کی ایڈیوکیشن ہے وہ ایلیڈ کلاس انسٹیوشن سے ہو لائکہ اپنے بیکن سے لم سے ایسا کچھ کیا ہے تو میں آج آپ کو اپنی مثال بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیزوں سے کبھی بھی وری نہ کریں کہ آپ کون ہیں کیا ہیں بس آپ میں پیشن ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ میرے پراؤڈ فادر ہے بشیر احمد اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کیا ہے ڈیلی ویجرنر مطلب دہاری دار مزدور الحمدللہ ہم بری پراؤڈ آف ایٹ کہ میں ایک مزدور کا بیٹھا ہوں اور میں نے سی اس اس میں 2018 میں ایٹی فیف پوزیشن حاصل کی اپنے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید سی اس اس کے لیے بہت زیادہ پیسے کے ضرورت ہے اور آپ کو بلیڈ کلاس فیملی سنا ضروری ہے دوسری بات ہے کہ فیملی لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو وہ لڑکے سیلیکٹ ہوئے ہیں جن کا فیملی بیکگرانڈ بہت اچھا تھا اور ان کی فیملی میں اور بیورو کریٹس تھے اور ان کو اس طرح تیاری ہوئے ایسا بھی کچھ نہیں ہے میری فیملی میں دو تین لوگ نے میٹرک کیا اور اس کے بعد نو ون ایون ریشڈ انٹر تو الحمدللہ اس کے اندر بھی کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں نو ون ون ایجوکیٹر ابو نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی امی نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی فیملی دوستو مطلب یہ بھی کوئی سین نہیں ہے کہ آپ بیورو کریٹس فیملی سے ہو یا نہ ہو تیسری بات ہے جی ایجوکیشن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی سکولنگ بہت اچھی ہونے چاہیے آپ کی بیس بہت اچھی ہونے چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائنٹین سیمولٹیز میں گورنمنٹ نے ایک سکیم لانچ کی تھی کہ وہ دور دراز ایڈیاز جہاں پہ فارمل ایجوکیشن کا سیٹ اپ نہیں ہے سکول نہیں ہے وہاں پہ مسجد سکول شروع کیا جائیں تو میری جو شروع کی ایجوکیشن وہ مسجد مکتب سکول سے ہے جہاں پہ صبح قرآن پاک پڑھنے کے بعد لوگ وہاں پیٹی سی ٹیچر آتے تھے سو پیٹی سی ٹیچر وہاں پہ جا کے وہ کرتے تھے تو وہاں سے میں نے فارمل ایجوکیشن مکتب سکول سے حاصل کی اور مجھے بڑے اچھے دیکھیں سے یاد ہے کہ چھٹی کلاس سے میں نے یہ چھوٹی اے بی سی اور بڑی اے بی سی سی کی سارا کچھ اور اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائیس کلوب تلکین سے میٹرک کیا گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے فیسی کی جنورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد سے ایون کیم فل کیا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ کی ایجوکیشن حاصل بہت ایلیڈ کلاس ہو آپ کہیں سے بھی ہو تو آپ کر سکتے ہو اور آخری بات ہی ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی کومنٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ اس نے ایسے کیا تو جو لوگ جنہوں نے کیا ہے فرام ایلیڈ کلاس انسٹیشن they are really genius people شانزہ فائک ہیں عاطف امیر ہیں they are very great people اور آخری بات ہی ہے کہ میں ٹریننگ جیسے میری سی ٹی پی میں سٹارٹ ہوگی تو میں لاہور میں کہ انشاءاللہ اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بناوں گا اس سیٹ اپ کے اندر انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں جو مطلب افورڈ نہیں کر سکتے اور مطلب اچھے ٹیچرز کو نہیں افورڈ کر سکتے تو میں انشاءاللہ جو ٹاپپرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایک انٹرویو سیشن کنڈکٹ کروا کہ آپ لوگوں کی ضرور help کریں گے اور آخری بات کہ وہ میہم و بفت کا شیر ہے نا کہ ڈھونڈنڈن والا ریہ نہ خالی ڈھونڈ کی تھی جس سچی ڈھونڈ کریں دیا جو منایا ڈھونڈ نے دیا کچھی آپ لوگوں کے اندر پیشن ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے اور اگر جذبہ ہو تو کوئی بھی چیز آپ کو ہرانے سکتی all the best